مدھو پردیش میں اندنوں ٹائگر کی بڑی چرچہ ہے مدھو پردیش ویسے بھی ٹائگر اسٹریٹ ہے سب سے پہلے محمدتی شرزا سنگھ چوہان نے کہا تھا کہ ٹائگر ابھی جندہ ہے ان کے بعد کل جوتر از سندیا نے دگو جے سنگھ اور کملنات پر نشانہ ساتھی ہوئے کہا کہ ٹائگر ابھی جندہ ہے ایسے میں ستپڑا ٹائگر کے نام سے چرچت مدھو پردیش کے کرچی منطری کمل پٹیل نے پورو مخ منطری کملنات کے خلاف مرشہ کھول رکھا ہے کمل پٹیل نے راجیو گاندی فاؤنڈیشن کو چین سے چندہ ملنے کے بعد آیات میں دی گئی چھوٹ کے لیے تتکالین وانج منطری کملنات کی بھومکہ کو سندگد بتاتی ہوئے پورے معاملے کی سی بی آئی سے جانچ کر آنے کی مانگ کی ہے کمل پٹیل نے اسے لے کر کیندری گرہ منطری امیش شاہ کو پت بھی لکھا ہے پردیش کے پورو مخ منطری تتھا پورو کیندری وانج منطری کملنات پر کمل پٹیل کا حملہ ور رکھ جاری ہے چھندوڑا کی سچائی پریوشنہ کے گھوٹالے کے ساتھ ہی کسانوں کے رن مافی کے ماملے کو لے کر بے لگتار پورو سرکار کو گھیڑتے رہے ہیں اب چین سے چل رہے تخراف کے ساتھ کملنات ایک اور ویواد میں گھر گئے ہیں کیندری گرہ منطری امیش شاہ کو پتر بھیج کر کرشی منطری کمل پٹیل نے کہا ہے کہ چین میں سیما ویواد کے چلتے کانگریس لگاتار انرگل بیان دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ میڈیا سے مل رہی جانکالیوں کے آدھار پر چین اور تتکالین UPS سرکار کے گہرے سمبند نکارے نہیں جا سکتے سونیا گاندھی کی ادھیکشتہ والے راجیو گاندھی فاؤنڈیشن کو دان کے نام پر پیوپل ریپیبلک آف چانہ کے دوتاواس سے کروڑوں روپے کی ویتی ساہیتہ ملی ہے کمل پٹیل نے کہا کہ چین کے ساتھ جاری سیما ویواد کے دوران پورو UPS سرکار کا نرم روائیہ کمل پٹیل نے پتر میں کہا کہ سونیا گاندھی اور راہل گاندھی ہی نہیں تتکالین UPS سرکار میں وارد جی منتری رہے کمل ناث نے چین سے آیات ہیتو انہا پیکشت ریائیت دی تھی یہ بھی شک پیدا کرتا ہے کہ کہ یہ ادھارتہ راجیو گاندھی فاؤنڈیشن کو ملی آرثک سہیتہ کے کارن تو نہیں دکھائی گئی تھی چین سے جو راجیو گاندھی فاؤنڈیشن میں پیسہ آیا ہے اس کی سیگے اجاز ہونا بہت آوشک ہے تاکہ تتکالین مانتری جو ہمارے پورو مکہ مانتری ہے کمل ناث جی ان کی بھومی کا راہل گاندھی جی کی بھومی کا اور سونیا گاندھی جی کی بھومی کا سامنے آئے گی اور ان کے چہرے کامریس کے ان کے چہرے بہنکاب ہوں گے جنتہ کے بیچ میں کہ ان کے چین سے کیا سمبت ہے یہ چین کے پرتی پر فائدار ہے کہ بھارت کے پرتی پر فائدار ہے اور اس لیے اس کی جانچ بہت آوشک ہے ہم نے بھارت سرکار سے مان کرتے ہیں پتر لکھائے میں نے کہ اس کی سی بی آئی جانس اوچھے سرکھی جائے کمل پٹین نے کہا کہ پاکستان اوچھ آیوکت کے مادھیم سے یدی کسی ویہتی ویچیش اتھواسن ستھا کو کسی پرتار کی آرثک سہیتہ دی جاتی ہے تو یہ مانا جاتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں آتنکوادی گتی ویدھی میں اپیوگ ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح چین پاکستان کے ساتھ مل کر بھارت کی سیما کو چھلنی کر رہا ہے اس سے چین دوارہ پریابت آرثک سہیتہ کو بھی شک کی نگاہت سے دیکھا جانا چاہیے کرشی منتری کمل پٹین نے UPS فرکار کے سمیں چین سے ملی آرثک سہیتہ اور آیات میں دیئے گئے انوچت لاب تتا سمپتیوں کی سی بی آئی جاز کرانے کی مانگ کی ہے جس سے کانگریس کا سچ دیش کے سامنے آ سکے سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تک چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تک جھوپڑی سے مہلوں تک تھیلوں سے میلوں تک پکڑنڈیوں سے سڑکوں تک گاؤں سے شہروں تک بیعہ پار سے ادیوگوں تک راج دیتی سے کھوٹ میتی تک دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی موسیقی